نو مائے واقعات نو مائے ستانوے تاندلی عوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے نون لیگ کے علی گوہر بلوچ کی نظر سانی درخواست خارش کر دی جسٹس نئی مختر افغان نے ریمارکس دیئے کہ ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحتیدی جواب میں کہا کہ کوئی درخواست نہیں ملی جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دی گئی تھی آئی ایم ایف پرگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئیں پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمیلے پر نظر سانی کرے گا آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کی اخراجات بھی مانیٹر کرے گا شرائط کے مطابق مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر بھی ریلیف نہیں دیا جائے گا پاکستان آئی ایم ایف پرگرام کے دوران زمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا پاکستان زرعی شعبہ پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملائے گا غزائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تایون نہیں کیا جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکچ کی منظوری دے دی وزیر آدم پاکستان کی نیو یورک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہیں وزیر آدم شہباز شریف کی ورطانوی وزیر آدم سے ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے ماہ بین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر گفتکو دونوں رہنماؤں کے ماہ بین پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بلخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گفتکو وزیر آدم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ایران پاکستان باہمی حمایت اور شراکتداری کو مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ وزیر آدم شہباز شریف نے عراقی ہم منصب سے بھی ملاقات کی پاکستانی ظاہرین کے لیے انتظامات پر عراقی حکومت کو سراہا باہمی دلچسپی کے علاقے اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا غازہ میں اسرائیلی قتل عام ظلم و جبر اور لاکھوں انسانی زندگیوں کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار وزیر آدم شہباز شریف کی نیپال کے وزیر آدم سے بھی ملاقات ہوئی شہباز شریف کا کسیر الجہتی تعاون بالخصوص تجارتی اقتصادی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار شہباز شریف کی نیپال کے وزیر آدم کو پاکستان کے دورے کی دعوت وزیر آدم پاکستان شہباز شریف کی نیو یوک میں آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جوٹ جیوہ سے ملاقات وزیر آدم نے قرضی کے منظوری کے لیے آئی ایم ایف کی تعاون کو سراہا ادارہ جاتے اصلاحات کے نفاظ اور نیجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عظم کو اجاگر کیا وزیر آدم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات وزیر آدم میں پولیو کے خاتمے ماں اور بچے کی صحت کیلیے گیٹس فانڈیشن کے تعاون کو سراہا پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل آزم کا عیادہ کیا بل گیٹس کی پولیو ویکسنیشن پرگرام میں وزیر آدم کی ذاتی نگرانی اور صوبہی حکومتوں کے اقدامات کی تعریف وزیر آدم سے یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وانڈیر لین کی ملاقات دو طرفت تعلقات علاقی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال وزیر آدم شہباز شریف اقوام اتحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اناسے میں اجلاس سے آج خطاب کریں گے وزیر آدم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف فیش کریں گے فلسطین لیبنان اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سابنے رکھیں گے اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا متعدد بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر کو جاگر کیا جائے گا وزیر آدم عالمی ام سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے بجلی کی بھاری قیمتیں سولر پینلز کی درامداد میں اضافہ سات ماہ کے دوران تیرہ ہزار میگا وارڈ کے سولر پینلز امپورٹ ہوئے سابق چیئرمن ڈٹی ڈی سی ڈاکٹر فیاسک انکشاف انڈسٹری اپنا زیادہ لوٹ سولر پر شفٹ کر رہی ہے انڈسٹری کے لوٹ میں کمی کا مصید بوجھ گھریلو سارفین پر پڑے گا پاور ڈیویجن ہکاپ اگست میں بجلی کی خپت میں 20% کمی ریکارڈ انڈسٹری اور زرائی شعبے کی طلب کم ہوئی میمبر نیپرا ملک کے مختلف علاقوں میں مسلدھر بارش اسلام آباد اور راول پنڈی میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برس پڑے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ٹرافک کا نظام متاثر لاہور میں بھی کالے بادل چھا گئے مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشگوار کالا باق، اٹک، جہلوم، گجرات، خانپور، کندیاں، چشمہ کے اعتراف کے علاقوں میں تیز بارش بارش سے گرمی اور حبس میں واضح کمی دینہ، خشاب، داؤت خیل، اٹک اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی وزیر داخل موسم نقوی سے امریکہ کی بیرو آف انٹرنیشنل نارکو ٹیکس اینڈ لائن فورسمنٹ افیرز کے وفد کی ملاقات موسم نقوی نے کہا کہ پاکستان کی پولس اور پیرا ملٹری فورسز کے استدادکار بڑھانے میں آئی اینل غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے جاتے ہیں کہ ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر متحرک ادارہ بنایا جائے انصداد منشیات کے زمن میں بھی ہر ممکن اقلامات اٹھا رہے ہیں نیشنل پولس اکیڈمی کی تنظیم نو انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کو ایک عالمی میار کی اکیڈمی بنایا جا سکے مزیر علا پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم مختوش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی اتایت مریم نواز نے کہا کہ عوامی امور پر نظر ہے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں شاباش دینے میں کنجوش نہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ترین اور فیصلہ کن کا رویہ کر کے خوف زدہ کیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مظفر گرد میں ارکان اسملی کی ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے تجابیز اور سفارشات پیش کی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا کارنامہ بی آر ٹی کی کرپشن خیبر پختونخواہ میں امن و امان کے صورتحال مختوش ہے صوبہ حکومت کی دہشتگردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کہاں جلسہ دھرنا اور ناچ گانا کرنا ہے گوون اکی پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا ٹاک اور لیبنان میں جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ مسترد اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر دھرمی برقرار فضائی حملے روکنے کے بجائے زمینی کاربائی کی تیاری بینجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوگی لیبنان پر حملے جاری رہیں گے حزباللہ کو پوری قوت سے نشانہ بناتے رہیں گے بیروت سمیت مختلف علاقوں پر وہشیانہ بومباری مزید بانوی افراد شہید ہو گئے ایک سو پچاس سے زائد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد سات سو تک پہنچ گئی حزباللہ نے اسرائیل پر جوابی حملوں میں ایک سو پچاس سے زائد مزائل دام دیئے دنیا بھر میں آج سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں رمہ برس اندرونے ملک سیاحت میں تیس سے چالیس پیسر اضافہ ہوا جبکہ بیرونے ملک سے آنے والے سیاحت ملکی معیشت میں ایک آشاریہ چھ ملین امریکی ڈالر میں حصہ ڈال رہے ہیں اوپن ویزا پولیسی کے تحت ایک سو چھبیس ممالک کے سیاحتوں کو جھیل کے نظارے جنت نظیر وادی کشمیر کا حسن و جماع سیاہوں کو اپنی طرف پھیچنے لگا وسیع منگلہ جھیل کے نظاروں کے بغیر کشمیر کے سیاحت نامکمل سیاحت قوموں کو جڑنے کا ایک موثر ذریعہ ہے سیاحت دنیا بھر میں متنو ثقابتوں کے لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دیتی ہے پاکستان میں سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں خدرت نے پاکستان کو شاندار مناظر پہاڑوں اور چوٹیوں وسیع سہراؤں اور خوبصورت ساحلی پٹی سے نوازا صدر مملکہ تاصف علی زرداری کا عالمی یوم سیاحت کے موقع پر پیغام کہا کہ قابل رسائی ماحول بنا کر ہم زیادہ سے زیادہ سیاحتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں جو ہماری معیشت کیلئے سود مند بھی ہوگا پاکستان کو سیاحت کا عالمی مرکز بنانے کے عزم کا عیادہ کرتے ہیں